نمازکار دوستو آج بھارت اور نیوزیلینڈ کے بھی ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کا میچ کھیلا گیا اور اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس میچ کی پوری ہائلائٹس بتائیں گے تو اس ویڈیو کون تک ضرور دیکھیں دوستو ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ دوہزار اکیس میں آج بھارت اور نیوزیلینڈ کی ٹیمیں دوبائی انٹرنیشنل سٹیڈیم میں آمنے سامنے تھی سوپر ٹویلڈ راؤنڈ کے گروپ دو کے اس مخابلے میں نیوزیلینڈ کے کپتان کین ویلیمسن نے ٹاوس جیت کر پہلے گینبازی کا فیصلہ کیا ٹیم انڈیا میں آج دو بدلہ ہوئے سورے کمار یادہ اور بھونیشور کمار باہر ہوئے جبکہ ایشان کشن اور شارڈل تھاکر کو شامل کیا گیا دونوں ٹیموں کے لیے یہ میچ بہت اہم تھا ٹورنمنٹ کے سیمی فائنل کی امیدوں کو برخرار رکھنے کے لیے دونوں ٹیموں کو آج ہر حال میں میچ جیتنا تھا دو سو ٹوس ہار کر پہلے بلے بازی کرنے اتری بھارت کی شروعات اچھی نہیں رہی اور ایشان کشن صرف چار رن بنا کر تیسرے آور میں گیارہ کے سکور پر آؤٹ ہوئے ایشان کشن کا آج ورلڈ کپ ڈیبیو سفل نہیں رہا وہیں بھارتی سلامی بلے باز روہی چھرما ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں اپنے خراب فارم سے جوج رہے ہیں وہ ٹیم کو ویسی شروعات دلانے میں سفل نہیں رہے جیسے کی ان سے امیدیں رہی نیوزیلینڈ کے خلاف مخابلے میں انہیں جیوندان ملا لیکن وہ اس کا فائدہ نہیں اٹھا پائے روہی چھرما نیوزیلینڈ کے خلاف اوپننگ کرنے نہیں اترے بلکہ وہ تیسرے نمبر پر بلے بازی کرنے گئے وہ اپنی پہلی ہی گین پر گولڈن ڈک ہونے والے تھے حالانکہ وہ بال بال بج گئے اس دوران ان کی پتنی کا ریاکشن دیکھنے والا تھا جو کی بے حد ہی ڈر گئی تھی دوستو اس کے بعد بھارت کو پاور پلے میں ہی دوسرا جھکا بھی لگ گیا اور راہل لگتار دوسرے میچ میں سستے میں نپٹ گئے چھٹے اوور میں پیتس کے اسکور پر کیل راہل ماترہ 18 رن بنا کر آؤٹ ہو گئے اور اس کے بعد بھارتی پاری بری طرح سے لڑکھڑا گئی بھارت کی استیتی پھر وہی ہو گئی جو پاکستان کے خلاف ہوئی تھی آٹھویں اوور میں گین بازی کے لیے آئے لیک سپینر اشت سوڈی کے سامنے پھر سے روہید شرمہ اپنا وکٹ دے بیٹھے روہید چودہ رن بنا کر آؤٹ ہوئے آج تو کپتان ویرات کولی بھی ٹیم کو نہیں سمال سکے اور بھارتی ٹیم لگتار نیچے لڑکتی جا رہی تھی گیارویں اوور میں آٹھالیس کے سکور پر ویرات کولی نو رن بنا کر پاویلین لوٹے ٹیم کے چودہ اوور ختم ہو گئے تھے اور سکور بورٹ ستر رنوں کے پار بھی نہیں پہنچ پایا باؤنڈری مل نہیں رہی تھی اور سٹرائک بھی لگتار روٹیٹ نہیں ہو رہی تھی ہارڈک پانڈے اور رشپ پن صحیح ٹائمنگ کے لیے سنگرش کر رہے تھے اس کے بعد تیزی سے رن بٹوڑنے کی بڑی امید رہے رشپ پن بھی بینہ کوئی بڑا یوگدان دیے چلتے بنے دوستو پندروے اوور میں ستر کے سکور پر رشپ پن بارہ اور پھر انیس میں اوور میں چورانوے کے سکور پر ہارڈک پانڈیا تیہیس رن بنا کر آؤٹ ہو گئے رویندر جڈیجہ نے انیس گینڈوں میں چھبیس رنوں کی تیز پاری چھیل کر ٹیم کو ایک سو دس رنوں تر پہنچایا جیہاں دوستو بھارتیہ ٹیم صرف ایک سو دس رن ہی بنا سکی نیوزیلینڈ کی کسی ہوئی گینبازی کے سامنے بھارتیہ بلے باز بلکل بھی نہیں چل پائے آخری اوور میں رویندر جڈیجہ نے ٹیم سعودی پر ایک چھکا جمع کر کچھ سمان بچانے کی کوشش کی وہیں نیوزیلینڈ کی طرف سے ٹرینڈ بولٹ نے تین اش سوڈی نے دو اور ٹیم سعودی اور ایڈم ملنے نے ایک ایک ٹکٹ ہیا دوستو اس کے بعد بھارتیہ گینبازوں نے بھی کسی ہوئی گینبازی کرتے ہوئے بہتر شروعات کی پہلا آور لے کر آئے ورون چکرورتی نے اپنے پہلے آور میں صرف پچ رن دیئے اس کے بعد دوسرے آور میں جسپریت بومرہ نے لگتار یورکر گیندوں کا حملہ رکھا اور صرف ایک رن دیا تیسرے آور میں جا کر نیوزیلینڈ کو پہلی باؤنڈری ملی ورون چکرورتی کے اس آور میں دوسری گیند پر گپٹل نے سکوئر کٹ لگایا اور چوکا بٹول دیا پھر اگلی ہی گیند کو گپٹل نے میڈ آف فیلڈر کے اوپر سے کھیل کر چار رنوں کے لیے بھیج دیا آور سے بارہ رن آئے بھارت کو شروعات میں ہی کافی وکٹوں کی ضرورت تھی پھر چوتھے آور میں بھارت کو پہلا وکٹ مل گیا مارٹن گپٹل نے چوتھے آور میں بومرہ کی چوتھ ہی گیند کو ہوا میں اوچھا اٹھا دیا جسے میڈ آن کے فیلڈر نے لپک لیا نیوزی لینڈ کے سامنے چیز کرنے کے لیے بڑا سکور نہیں تھا اور ایسے میں وہ کوئی رسک نہیں اٹھا رہے تھے پاور پلے کے آخری آور میں نیوزی لینڈ کے اپنا ڈیرل میچل نے جم کر رن لوٹ لیے گینبازی کے لیے آئے رویند ریجاڈیجا کی گیندوں پر میچل نے پہلے لانگ آن پر چھکا جمعیا پھر ڈیپ میڈ وکٹ پر ایک چوکا حاصل کیا اور آخر میں بھی کورز پر ایک چوکا جمع دیا اس آور سے چودہ رن آئے بھارتیہ ٹیم کے حال سے پہلے ہی میچ باہر تھا اور پھر کیوی بلے بازوں کے حملے سے ایک دو پرسنٹ امید بھی ختم ہو گئی تھی دس آور کے بعد نیوزی لینڈ کے سکور ایک وکٹ کے نقصان پر تیراسی رن تھا نیوزی لینڈ کو آخری دس آوروں میں جیت کے لیے صرف اٹھائیس رنوں کی ضرورت تھی جسے نیوزی لینڈ نے آسانی سے حاصل کر یہ میچ اپنے نام کر لیا اس آور کے بعد اب ٹیم انڈیا کا ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں سفر مشکل ہو گیا ہے ٹیم انڈیا کی یہ لگتار میچوں میں دوسری ہار ہے تو دوستوں آپ کے حساب سے اس آور کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے کمنٹ کر کے اپنی رائے ضرور دیں اور اگر ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو ایک لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنیوال